چوئی سب یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو گھر اس دن ٹوٹا آپ زائرہ گھر کے اندر موجود تھے ہوا گیا اس دن ہمیں تو اندر کی کانی نہیں پتا چل رہی یا مکس کانیاں سن رہے ہیں جی اس دن دراصل یہ ہوا کہ جو ہے نا پتہ تو تھا کہ کافی دیر سے پولیس جو ہے وہ باہر کٹھی ہو رہی تھی تو ہوا یہ کہ میرے بیٹے کی مجھے کال آئی کہ جو مین دروازہ ہے پرائیوٹ چودشویات حسین صاحب کا اس کو توڑا جا رہا ہے یہ آپ گھر کی انٹری والے دروازے کی بات کر رہے ہیں مین گیڈ کی بات نہیں کر رہے ہیں ہاں جی میں بات کر رہا ہوں جو پرائیوٹ دروازہ ہے جس کے جو گھر کے اندر جس کے جس طرح ویڈیو چلی گئی ہیں جو شیشے وغیرہ جی جی میں اسی دروازے کی بات کر رہا ہوں آچھا آچھا اور جو آپ کا گیڈ ٹوٹا ہے اس سے آپ کو پرابلم نہیں تھا کسی نے بتایا نہیں کہ سر وہ بکتر بند گاڑی آئی ہے اس نے گیٹ ٹوٹ دیا ہے کسی نے نہیں بتایا آپ کو وہ تو باب نے پتا لگا نا کہ گیٹ ٹوٹا ہے اور جس طرح ٹوٹا ہے وہ میں نے جو ہے چینل کو پر دیکھا ہے ویڈیو کو پر چینل پر جب آیا ہے وہ ترکہ کار جو گیٹ ٹوٹنے کا تھا وہ بھی صحیح نہیں تھا اس طرح جو ہے کسی کے گھر میں جو ہے انٹرنی ہونا چاہیے یہ بلکل جو کچھ ہوئے میں اس کی مضمت کرتا ہوں اور طریقہ کار بلکل غلط تھا اور اس کو پر جو ہے بقیدہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیوڈیشنل ریفارمز یہاں ایک پکے لوگ کی ضرورت ہے تاکہ کسی کے ساتھ بھی ایسا واقعہ نہ ہو سر عدلیہ کا تو اسے کوئی تعلق نہیں لیکن چودری سالک حسین کی جو میں نے ٹویٹ دیکھی جو پہلا پہلا ریاکشن آیا آپ کے گھر کی طرف سے اس میں دیکھ کر عدلیہ کا عدلیہ کا اس لئے تعلق ہے کہ یہ لاز میں آتا ہے ٹھیک ہو گیا لیکن عدلیہ نے تو دیکھیں اگلے دن کچھ کرنا نا پہلے دن تو پولیس کچھ کر رہی ہے وہ تو پولیس نے اگر اپنی لیمٹ کروس کیا تو اس کے بعد ہی عدلیہ ایکشن میں آگی پولیس ریفارمز لانے کے ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں اس میں پچھلی کمت نے بھی کہا کہ ہم پولیس ریفارمز لے کے آئیں گے پاکستان میں جو ہے پراپر پولیس ریفارمز کسی قسم کے نہیں ہے اور وہ لانے کے ضرورت ہے ایون جو ہے پولیس والے آ کے اندر سلوگنز بھی بول رہے تھے جو کہ پولیس والوں کا پاس کی ڈوٹی نہیں ہوتی کہ آ کے جو ہے وہ اس طرح کیا سلوگن بول رہے تھے جیسے ہمارے درازے پہنچے ہیں کہ جی یہ چودیس سالک حسین صاحب ہیں یہ فیڈرل گورنمنٹ میں ہیں اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کے گھر کی خطور نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ گھر ہے چودیس شاہد حسین کا اور یہاں پر پرویس صاحب اس ٹائم یہاں موجود ہیں جو پولیس والوں نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے یہ بتایا تو پولیس والے ہمارے درازے پر آگئے لیکن چوریس صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے سالک حسین صاحب کو ٹویٹ دیکھی جو فاقی وزیر بھی ہیں ان کو لگتا ایسے ہے کہ جیسا آپ نے کہا نا کہ آپ مضمت کرتے ہیں مین گیٹ توڑنے کی سالک حسین صاحب کو دیکھ کے لگتا کہ ان کو مین گیٹ توڑنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو حالی مسئلہ یہ ہے کہ پھوپو نے ہمارے گھر کا کیوں کہا ہے وہ دوسرا گھر ہے پرویس والے صاحب میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ جو مین گیٹ کا توڑنے کا واقعہ وہ تو ہم نے بعد میں نیوز میں دیکھا سار میں آپ کے اس بھار میں آیا ہوں اتنا دور نہیں ہے آپ کا مین گیٹ یہ کوئی رائیوینڈ سٹیٹ نہیں ہے کہ جو دو سو کلومیٹر دور ہے جب تک گیٹ ٹوٹے کا اندر ہم نے باہر آکے نہیں دیکھا گیٹ کے حوالے سے میں آپ کو جو بھی بتا رہا ہوں اس میں سچ بتا رہا ہوں میری نیچر ہی نہیں ہے کہ میں اس طرح غلط بھی نہیں کروں یا جھوٹ بولوں پھر آپ کو پتا نا کہ آپ کے گیٹ سے آپ کے گھر کے دروازے کا راستہ چودری شزاہ صاحب کا جو گھار ہے وہ فرنٹ پر ہے میرا اور چودری سالک صاحب کا جو گھار ہے وہ بیک سائیڈ پر ہے جرولائی روڑ کی بیک سائیڈ پر ہمارا گھار ہے تو جب ہمیں پتا لگا تو پھر ہم اپنے بیک سائیڈ والے گھر سے فرنٹ پر آئے ہیں آچھا آچھا ٹھیک ہو مجھے پچھلے مجھے اس کا پتا نہیں تھا یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے جب یہ جب ریڈ ہو گئی کسی کو فون کیا آپ نے کہ کیا ہو رہا ہے ایک وفاقی وزیر ہے ایک صاحبک وزیر اعظم ایک صاحبک ڈپٹی وزیر اعظم دو دفعہ کا صاحبک چیف منسٹر صاحبک سپیکر اور سٹنگ وفاقی وزیر کال سامنڈی کیا ہو رہا ہے میرے گھر میں یا کسی نے کال کرنے اس تائم جو ہے اتنی فرہ تفری مچی ہوئی تھی کہ کال کرنے کا کوئی مطلب کہ ایسا اندہشہ نہیں تھا پولیس جو ہے وہ بلکل اس طرح آ رہی تھی جس طرح کوئی جس طرح کوئی استیاری چھپے ہوئے ہیں ہم بس میں اور سالک صاحب اسی چیز میں لگے رہے ہیں کہ ہم کسی طرح ان کو روکتے رہے ہیں اور وہ دروازہ نہ توڑا جائے وہ دروازے کے بیچ میں سے جو ہے وہ سوٹیاں جو ہیں وہ ہمیں گھساتے رہے ہیں اور بار بار جو ہے وہ فل کوشش کی ہے اور انہوں نے بیس پچیس پولیس والے تھے جب آپ لوگوں نے کہا چوری سالک نے کہا کہ میں وفاقی وزیر ہوں کیا کہا گے سے پولیس نے انہوں نے کہا کہ ہم نے گھر کی تلاشی لینی ہے اور ہمیں پتہ لگا کہ پرویس صاحب بھی در ہیں تو ہم نہیں بہتا توڑنے ہی توڑنے ہی اور ہم نے اندر آنے ہی آنا سو انہوں نے اس بات کا کوئی لحاظ نہیں کیا کہ کون وفاقی وزیر ہے کون نہیں بلکل نہیں کیا اور ایسے ٹائم پر جب انہوں نے بڑی بات ہے کہ انہوں نے بلکل پولیس تو آپ کو بتا ہے وہ فاقی وزیر کا بڑا لحاظ کرتی ہوتی ہے آپ کے لیے حیرانگی کی باتی بلکل لحاظ نہیں کیا بہت حیرانگی کی بات تھی ہم تو ابھی تک شوق میں ہیں جو وہاں پر سارا یہ انسیڈنٹ ہوا ہے اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ انٹی کرپشن کے بھی لوگ ہیں جن کو سزا ملنی چاہیے اور ان کو متعلق کرنا چاہیے لیکن یہ بتائیے گا چوری صاحب آپ نے کہا کہ اتنی افرہ تفریح میں فون نہیں کیا یہ تو سیاستدان کا پہلا ریاکشن ہوتا ہے پہلا ردے مل ہوتا ہے آپ وفاقی وزیر ہیں آپ وزیراعظم کو فون کرتے اس کے سیکٹری کو کہتے ہیں مجھے کال بیک کر آئے ہیں وزیراعظم سے آپ انٹیریر منسٹر کو فون کرتے ہیں آپ کے کیابننٹ میمبر ہیں آپ کیر ٹیکر چیف منسٹر کو فون کرتے ہیں جو آپ کا رشتہ دار بھی ہے محسن نکوی کیا ہو رہا ہے میرے گھر میں یہ گیٹ کیسے توڑ رہا ہے آپ نے کسی کو فون نہیں کیا میں نے کچھ جیسے بتایا ہے کہ ہم بیک سائٹ سے آئے ہیں فرنڈ پر جب میں پتا لگا ہے کہ انہوں نے ہوا بولا ہے دروازے پر اور اس ٹائم جو ہے ہم پوری کوشش یہی کرتے رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو اندر آنے سے رکا جائے اس لئے کہ وہ جو اندر کا جو حصہ ہے شیشہ توڑنے کے بعد تو وہ اپنے ہاتھ گسا کے بار بار اس کو لوک کھولنا چاہ رہے تھے تو ہم اسی میں لگے رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو لوک نہ کھولا جائے اور یہ اندر نہ آسکے لیکن یہ اپیسوڑ تو چوری سوڑ تو کئی گھنٹے چلتا رہا میں چار گھنٹے ٹی وی پر ویسی ہم اپنا ویو دیتے رہے ہیں سو چار گھنٹے میں آپ نے کسی کو فون نہیں کیا کسی کو یہ نہیں کہا کسی وزیراعظم کو فون نہیں کیا کسی کیلٹ ٹیکر وزیراعظم کو فون نہیں کیا جن جو سارے آپ کی سپیڈ ڈائل پہ ہونے چاہیے رات کے دو بجگیتے تقریباً اس سارے افرہ تفریح میں اور اس کے بعد اگلے دن صبح کا ٹائم سالک صاحب کی جو ہے وہ پرائم نیسٹر صاحب سے بات ہوئی اور سارا سالک صاحب نے بتایا کہ جو کچھ ہی ہوئے بڑے غلط ہوئے اور پھر پرائم نیسٹر صاحب شباہ شریف صاحب نیسٹر صاحب کو یہ کہا اس کی فل سیریس قسم کی جو ہے ہم انکوائری کریں گے ہا لیکن کوئی انکوائری رپورٹ کوئی انکوائری کمیٹی نہیں بنی جس طرح کا ریاکشن آپ بتانے سر لگتا ہے کہ یہ سب مرضی سے ہو رہا تھا کہ آپ کو بتا دیکھیں ایک میں چودیس شجاعت حسین آپ پولیٹکس جانتے ہیں پنجاب کی میں بھی پنجاب کی سیاست جانتا ہوں پولیس ایک سٹنگ وفاقی وزیر کے گھر میں ایک سیاسی اتحادی کے گھر میں ایسے انٹر نہیں ہوگی جب تک چودیس صاحب کو فون کر کے اجازت نہ لی گئی ہو کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ لوگوں سے اجازت لی گئی تھی اس آپریشن سے پہلے نہیں نہیں بالکل غلط ہے یہ ٹوٹلی غلط تاثر دیا جا رہا ہے اگر اجازت وہ ہمارے سے مانگتے ہیں ہم تو کبھی کہتے ہی نہ کہ اس طرح کیا جائے یقین کریں ہم تو اس حق میں ہے ہی نہیں نہ ہم نے اپنے خاندان کا کبھی برا سوچ ہے وہ ہی تھے جنہوں نے کہا کہ جی بس ہم ملدہ ہوتے ہیں اور اس طرح جو ہے وہ کیا گیا اگر ہمارے سے پوچھا جاتا تو ہم کہتے اس طرح نہ کریں لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کیاڈمنٹ چودیس صالک سے بھی نہیں پوچھا گیا بالکل نہیں پوچھا گیا میں آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ کنفرم کر رہا ہوں بالکل نہیں پوچھا گیا اور جب یہ واقعہ ہوا ہے we were all in shock میں بھی اور چودیس صالک صاحب بھی اور اس میں میں آپ سب کو یہ بھی پتانا چاہوں گا آپ کے پروگرام کے حوالے سے کہ اکثر جو ہیں کچھ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ یہ ویڈیو چلا رہے ہیں کہ جس طرح میں اور صالک صاحب اس پر مسکر آ رہے ہیں میں اب یہ پوچھ رہی بھالا تھا آپ سے کہ آپ لوگ تو مسکر آ رہے تھے کیونکہ وہ ویڈیو چل رہی ہے ہاں وہ ہی میں بتانے لگا ہوں وہ جب پولیس دھبا بول رہی تھی اور دھنڈے اندر سے دھنڈے مار رہی تھی اور ہاتھ اندر کسا کے لوگ کھول نہیں کوشش کر رہی تھی تو اسی طرح دو بیورو چیف ہیں وہ سامنے آئے ان دونوں کو میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں اور ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ آپ پیڈل منسٹر ہیں صالک صاحب تو جیسی ہم نے ان دونوں بیورو چیف کو دیکھا تو وہ ہمارے چہرے پر مسکر آ گئی صالک صاحب اور میرے مسکر آٹ کیوں آئی ان دونوں بیورو چیف کو دیکھتے ہوئے کہ جی اب یہ آ گئے ہیں تو ان کی وجہ سے شاید پولیس رک جائے گی یہ نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں وفاقی وزیر کی وجہ سے نہیں رکھے گی دو بیورو چیف کی وجہ سے پولیس رک جائے گی جس طرح میڈیا تھا ان کو پتہ ہے نا سٹرانگ ہے ان کو ہم جانتے تھے ان کو بھی دھکا دے دیا پولیس نے وہ بھی سائیڈ پچھلے گا یہ وہ سما تھا اور اس بیورو چیف کو بھی سائیڈ پر کر دیا گیا اور اس کے دس منٹ کی خموشی ہوئی اور تمہارا دھابا بول دیا جب وہ بیورو چیف کو دھکا دیا گیا پولیس کے طرف سے تو پولیس اور مزید آگی اور بس انہوں نے کہہ دیا تھا کہ درازہ ہم نے توڑنے ہی توڑنا ہے جب انہوں نے کہا کہ توڑنے ہی توڑنا ہے اور ہم اندر آکے رہیں گے تو پھر اس کے بعد کی آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جو سالک صاحب کی جو پتہ نہیں میڈیا میں ابھی تک آئیے نہیں ہے